ہلو میں ہوں نبنیت اور سواہ کے تھے ایک بار پھر سے آپ کا دہ مینس پلس پہ دہ مینس پلس کے میٹ کی چھوٹی چھوٹی باتیں کے سریج میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں بہت ایک خاص چیز کہ پائے اوپری میں ہے لیکن پائے کا جو معن ہے بیس بٹے ساتھ وہ اوپری میں کیسے ہے تو یہ چیزہ آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو پائے اگر اوپری میں ہے تو اس کا معن بھی اوپری میں ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے اس کا معن جو ہے وہ اوپری میں ہے اس کے پیچھے جو کارن ہے وہ چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ پری می سنکھیاں اور اور پری می سنکھیاں کسے کہتے ہیں تو بہت ہی کم سوائے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پری می کسے کھا جاتا ہے اور 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 پری می کسے کھا جاتا ہے تو پریمیہ سنکھیاں ویسی سنکھیاں جسے پی وائی کیو کے فارم میں لکھا جا سکے پی وائی کیو مطلب انس بٹے ہر کے روپ میں لکھا جا سکے ٹھیک ہے انس بٹے ہر کے روپ میں لکھا جا سکے لیکن ہر جو ہو اس کا جو اس کا ہر ہوگا مطلب جو نیچے میں ہوگا ایکس بٹے اگر وائی ہے تو وائی جیرو نہیں ہو سکتا ہے مطلب کسی بھی سنکھیاں میں جیرو سے بھاگا نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے میں 0 نہیں ہوگا اور اسے ہم انس بٹے ہر کے روپ میں لکھ سکے وہی پری میں ہوگا اگزامپل لکھیں 0 0 کو ہم لکھ سکتے ہیں 0 بٹے 1 تو 0 بٹے 1 ہو گیا پری میں سنکھیاں 2 کو لکھ سکتے ہیں 2 بٹے 1 اور منس 5 کو بھی اسی طرح لکھ سکتے ہیں منس 5 بٹے 1 تو یہ سب بھن کے روپ میں لکھا جا سکتا ہے اور نیچے میں دیکھ سکتے ہیں کہ 0 نہیں ہے تو یہ پری میں سنکھیاں ٹھیک ہے پھر اوپری میں کسی کہا جاتا ہے چلی وہ دیکھتے ہیں اوپری میں سنکھیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پہلے اے میں دیکھیں 2.56 2.56 یہ 2.3 پرکار کا ہوتا ہے تو کیسا کیسا ہوتا ہے وہ پہلے دیکھیں 2.56 ایک تو اس طرح سے ہوتا ہے یہ فکس ہے 2.56 اس کے آگے کچھ نہیں ہے دوسرا جو ہوتا ہے 5.3 3.3 3.3 اور یہ بڑھتے جاتا ہے مطلب 3 جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے 3 جو ہے ریپیٹ کر رہا ہے انانت تک ٹھیک ہے ایک یہ پرکار ہوتا ہے اور تیسرا پرکار ہوتا ہے 3.4 1.5 یہ جو لکھا ہوا ہے 1.4 1.5 9 2.6 یہ سب جو لکھا ہوا ہے یہ انفائنائٹ تک جائے گا اور ختم نہیں ہوگا نہ تو یہ اس میں دیکھیں کوئی ریپیٹ کر رہا ہے اور نہ ہی یہ پورا پورا کٹ رہا ہے تو اس طرح کا جو دسم لب پرسار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوپری میں سنکھیا اس کو آپ بھنڈ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں یہ جو بی نمر میں ہے اس کو بھی آپ بھنڈ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے اس کو آپ بھنڈ کے روپ میں نہیں لکھ پاؤ گے ٹھیک ہے اس لیے نہیں لکھ پاؤ گے کیونکہ یہ جو ہے انانت تک جاتے رہے گا نہ تو کٹے گا نہ ہی ریپیٹ کرے گا ٹھیک ہے سی میں جو ہے تو اس پرکار کا جو بھی رہے گا سنگھیاں وہ اپری میں سنگھیاں ہوگا اور پائے کا جو مان ہے وہ دیکھئے 3 دو سملاب 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 اند تک ہے تو یہ نہ تو ریپیٹ کرتا ہے نہ کٹتا ہے یہ جو پائے ہے پائے اپری میں ہے اور یہ جو پائے کا مان ہے پائے کی جو value ہے وہ بھی اپری میں ہے یہ جو بائیس بٹے ساتھ ہے یہ پائے کی exact value نہیں ہے یہ لگ بھگ مان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھین کے روپ میں لکھا ہوا ہے جیسے کی بائیس بٹے ساتھ ٹھیک ہے بائیس بٹے ساتھ جو لکھا ہوا ہے تو یہ بھین کے روپ میں لکھا ہوا ہے تو یہ پائے میں ہے یہ ایک کیوریٹ مان نہیں ہے یہ لگ بھگ مان ہے اس لئے یہ اپری میں ہے اور پائے اپری میں ہے اور پائے کا جو exact value جو 3 دسملاب 1 4 1 5 9 2 6 جو یہ جو ہے یہ اپری میں ہے ٹھیک ہے تو یہی کاران تھا تو چلیے ملتے ہیں اگلی بڑیوں میں تب تک کے لئے ٹیک ہے